عبداللہ بن سخبارہ نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی بلکل اس طرح جیسے آپ مجھے قرآنی صورت کی تعلیم دیتے تھے اور انہوں نے یعنی ابن سخبارہ نے تشہد اسی طرح بیان کیا جس طرح سابقہ رابیو نے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ایک امام مسلم نے قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر کی سندوں سے لائز سے انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے سعید بن جبیر اور تاوز سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورہ سکھاتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بقاہ بادشاہت عظمت و اختیار اور کسرت خیر ساری دعائیں اور ساری پاکی سا چیزیں اللہ ہی کے لئے ہیں آپ پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابن رمح کی روایت یعنی السورت من القرآن کے بجائے کما یعلمون القرآن یعنی جس طرح آپ قرآن سکھاتے تھے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 902 عبد الرحمن بن حمید نے کہا مجھے ابو زبیر نے تاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشاہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 903 ابو عبانہ نے قطادہ سے انہوں نے یونس بن جبیر سے اور انہوں نے حیطان بن عبداللہ رقاشی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی جب وہ قیدہ یعنی نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا نماز کو نیکی اور زکاة کے ساتھ رکھا گیا ہے جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا تو سب لوگ مارے حیبت کے چپ رہے انہوں نے پھر کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا تو لوگ حیبت کے مارے پھر چپ رہے تو انہوں نے کہا اے حیطان لگتا ہے تو نے یہ بات کہی انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا البتہ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس کے سبب میری سردنش کریں گے تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ چاہا تھا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ نے ہمارے لئے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کو اور جب وہ غیر المغضوب اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکو کرے تو تم تکبیر کہو اور رکو کرو امام تم سے پہلے رکو میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مقتدی کی طرف سے رکو میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکو سے سر اٹھانے میں ہوگی اور جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لکل حمد کو اللہ تمہاری بات سنے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی اور جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی اور جب وہ قینے میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو بقاؤ بادشاہت اختیار و عظمت سب پاک چیزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لئے ہیں اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چار ابو اسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث پیان کی نیز معاز بن ہشام نے اپنے والی سے حدیث پیان کی اسی طرح جرین نے سلیمان تیمی سے خبر دی ان سب یعنی ابن ابی عروبہ ہشام اور سلیمان نے قطادہ سے اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی البتہ قطادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کے حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کے حدیث میں اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کے حمد کی کہ الفاظ نہیں ہیں ابو اسحاق نے کہا ابو نظر کے بانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث پھر ابو بکر نے کہا وہ صحیح ہے یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو امام مسلم نے جواباں کہا وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے تو ابو بکر نے کہا آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا یعنی درج کیوں نہ کیا امام مسلم نے جواباں کہا ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا یہاں میں نے صرف ان عادیس کو رکھا جن کی صحت پر انہوں یعنی محدثین نے اتفاق کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پانچ عطادہ کے ایک اور شاگیرد معمر نے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کے حمد بیان کی یعنی قال کے بجائے قضاء کا لفظ روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چھے نوعیم بن عبداللہ مجبر سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید انساری نے یعنی محمد کے والد عبداللہ بن زید یہ وہی ہیں جن کو نماز کیلئے ازان خواب میں دکھائی گئی تھی انہیں ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کے مطالق بتایا کہ انہوں نے کہا ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے پاس تشریف لائے چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں انہوں نے کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے تمنہ کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسے تُو نے رحمت فرمای ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسے تُو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمای ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بلا شبا تو سزاوار حمد ہے عظمتوں والا ہے اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 907 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے ابن ابی لائلہ سے سنا انہوں نے کہا مجھے حضرت قاعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک توفہ نہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح تشریف لائے تو ہم نے عرض کی ہم تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں یہ بتائیں ہم آپ پر صلاة کیسے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی بلا شبہ تُو سزاوار حمد عظمتوں والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تُو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی بلا شبہ تُو سزاوار حمد ہے عظمتوں والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو آٹھ وقع نے شعبہ اور مزعر سے اسی سنت کے ساتھ حکم سے اسی کی ماند روایت کی اور مزعر کے حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے کیا میں تمہیں ایک توفہ نہ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو نو اسماعیل بن زکریہ نے عمش مزعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے حکم سے اسی سنت کے ساتھ سابق حدیث کی مانند روایت کی البتہ اسماعیل نے کہا وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّد اور اس سے پہلے اللہم نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو دس عامر بن سلائیم نے کہا مجھے حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر صلاة کیسے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت فرمائی اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر جیسے تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر بلا شبا تُو سزاوارِ حمد ہے عزمتوں قالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 911 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 911 سمعی نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہ ہم ربنا لک الحمد یعنی اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ موافق کر دیا جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 911 سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا راوی سمعی کے حدیث کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 914 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ موافق کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 915 مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے مالک کی مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 916 ابو یونس یعنی سلیم بن جبیر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتہ آسمان میں آمین کہے اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے پشلے گناہ موافق کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 917 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور شاگرد آرچ کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک شخص آمین کہے اور فرشتہ آسمان میں آمین کہے اور آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پشلے گناہ موافق کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 918 حمام بن منبع نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 919 سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری غیر المغضوب علیہم وللدولین کہے اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ بھی آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پشلے گناہ موافق کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 920 سفیان بن اویینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی چنانچہ ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھائی پھر جب آپ نے نماز پوری کیے تو فرمایا امام اسی لئے بنائے گیا کہ اس کی اختدا کی جائے چنانچہ جب وہ تقبیر کہے تو تم تقبیر کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کے حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیری ہی لئے سب تعریف ہے کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکیس سفیان کے بجائے لائیس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلو چھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی آگے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو بائیس یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دائیں پہلو چھل گیا پھر ان دونوں حضرات یعنی سفیان اور لائیس کی روایت کے مانند روایت کی البتہ یونس نے یہ اضافہ کیا اور جب وہ یعنی امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو تئیس مالک بن انس نے زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے اس سے آپ کا دائیں پہلو چھل گیا آگے مذکورہ بالہ تینوں رابیوں کی طرح روایت کی اور اس میں بھی یہ ہے جب وہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چوبیس معمر نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کا دائیں پہلو چھل گیا آگے سابقہ حدیث کے ماند حدیث بیان کی اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پچیس عبدہ بن سلیمان نے حشام بن عروہ سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پورسی کے لئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کے اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اقتداء کی جائے جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ رکو سجو سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 926 حمد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے حشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 927 لئیس نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہم نے آپ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکبر کی حیثیت میں تکبیرات کہتے تھے نماز میں ہمیں کھڑا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا تو ہم بیٹھ گئے پھر بعد فراغت نماز ارشاد عالی ہوا تم نے اس وقت وہ کام کیا جیسے کہ فارس اور روم والے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے اب آئندہ ایسا نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اپنے امام کی پیروی کرو اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 928 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے پیچھے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی تکبیر کہتے تاکہ ہمیں سنائیں پھر لائز کی مذہورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 930 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اقتداحی کے لئے بنا گیا ہے اس لئے اس کی مقالفت نہ کرو چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کوو اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 930 حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابق حدیث کے معنی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 931 اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ ولا ضالین کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 932 سحیح بن نبی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابق حدیث کے ہم مانا روایت کی سوائے اس حصے کے جب وہ ملضالین کہے تو تم آمین کو اور یہ حصہ بڑھایا اور تم اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 933 ابو القامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً امام ایک ڈال ہے یعنی تم اس کے پیچھے پیچھے رہو چنانچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کو کیونکہ جب زمین والے کا کہا ہوا آسمان والوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 934 ابو القامہ کے بجائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 935 موسیٰ بن نبی آئیشہ نے عبیدلہ بن عبداللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کیا آمجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گی انہوں نے کہا کیوں نہیں جب بیماری کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات بوجل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کے منتظر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر غشی تاری ہو گئی پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ مجد میں کٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بہت نربدل انسان تھے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہی اس کے زیادہ حق دار ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان تینوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو مردوں کا سہارہ لے کر جن میں سے ایک قباس رضی اللہ عنہ تھے نماز زہر کے لئے نکلے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا مجھے ان کے پہلوں میں بٹھا دو ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلوں میں بٹھا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبید اللہ نے کہا پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ والہمہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ارز کی کیا میں آپ کے سامنے وہ حادث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے انہوں نے کہا لاؤ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حادث پیش کی انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا ہاں اتنا کہا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تمہیں اس آدمی کا نام بتایا جو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 936 معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا مجھے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی اتیمارداری میرے گھر میں کی جائے انہوں نے اجازت دے دی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے گندے پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آدمی پر تھا اور نقاحت کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے عبیدلہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ آدمی جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا کون تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو سینتیس اقائل بن خالر نے کہا ابن شہاب زہری نے کہا مجھے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعوب نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ کے تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنی بیمیوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیمارداری میرے گھر میں ہو انہوں نے اجازت دے دی پھر آپ دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارہ لے کر نکلے آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ایک دوسری آدمی کے درمیان تھے حدیث کے راوی عبید اللہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹیس عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بات کی میں نے اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد کبھی اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا اور اس کے بارعکس میرا خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جو شخص بھی کھڑا ہوگا لوگ اسے برا یعنی برے شگون کا حامل سمجھیں گے اس لیے میں جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہٹا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹیس عبیدلہ بن عبداللہ کے بجائے حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران میں میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں وہ کہتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل انسان ہے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے لہٰذا اگر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو حکم دیں تو بہتر ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے قسم میرے دل میں اس چیز کو ناپسند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو شخص سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے برا سمجھیں گے اس لئے میں نے دو یا تین دفعہ اپنی بات دھرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں بلا شبا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتیں ہی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چالیس ابو معافیہ اور وقع نے اعمر سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسوت سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو بلال رضی اللہ عنہ وعق نماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول ابو بکر جلد غمزدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قیرات بھی نہیں سنا سکیں گے لہٰذا اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے حفظہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر جلد غمزدہ ہونے والے انسان ہیں جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قیرات نہ سنا سکیں گے چنانچہ اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہوگا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتوں ہی کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچا دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی آپ اٹھے دو آدمی آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھنچتے جا رہے تھے وہ فرماتی ہیں جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آہٹ سن لی وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکتالیس علی بن مصحر اور عیسیٰ بن یونس نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ نے وفاحت پائی ابن مصحر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گیا یہاں تک کہ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلوں میں بٹھا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے عیسیٰ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پہلوں میں تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو بیالیس ایک اور سند کے ساتھ حشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو وہ ان کو نماز پڑھاتے رہے عروہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ حلقہ پن محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو امامت کروا رہے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز عدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اقتدام میں نماز پر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو تین تالیس صالح نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ملے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ابو بکر رضی اللہ عنہ دوگو کو نماز پڑھاتے تھے حتی کہ جب سنبوار کا دن آیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نماز میں صف بستا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کا روخ انور مصحف کا ایک ورق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہستے ہوئے تبسم فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی میں اس خوشی کے سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے سے ہوئی تھی مبہوت ہو کر رہ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں لوٹے تاکہ صف میں مل جائیں انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف لا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چوالیس صفیان بن عیعینہ نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے جو آخری نظر ڈالی وہ اس طرح تھی کہ سموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا جس طرح اوپر واقعہ بیان ہوا ہے امام مسلم فرماتے ہیں صالح کے حدیث کامل اور سیر حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پنتالیس معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب سموار کا دن آیا اوپر والے دونوں راویوں کے مطابق صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چھالیس عبدالعزیز نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تین دن ہمارے طرف تشریف نہ لائے انہیں دنوں میں سے ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے پردے کے طرف بڑھے اور اسے اٹھا دیا جب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ انور کھلا تو ہم نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا جو ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرہ مبارک کے نظارے سے جو ہمارے سامنے تھا زیادہ حسین اور پسندی داؤ وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرہ دیا پھر آپ وفات تک ایسا نہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو سنتالیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرص کی وہ نرم دل آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والیوں کی طرح ہو انہوں یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزوڑتالیس امام مالک نے ابو حازن سے اور انہوں نے حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو معزن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں انہوں یعنی سحل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے آپ بچ کر گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے اس پر لوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آواز کرنی شروع کر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑے اور اپنے نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تو اپنی جگہ ٹکے رہنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبہ نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا ہوا میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم بہت تعلیاں بجا رہے تھے جب نماز میں تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس پر توجہ دلانا ضروری ہو تو سبحان اللہ کہو جب کوئی سبحان اللہ کہے کا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو انچاس عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبدالرحمن القادری دونوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے امام مالی کی روایت کی طرح روایت بیانت کی ان دونوں کے حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آگ کھڑے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پچاس عبداللہ نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بن عمر بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے آگے مذکورہ بھالا رامیوں کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلے صف کے قریب کھڑے ہو گئے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکامن ابباد بن زیاد کو اروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ طبوب میں شریک ہوئے مغیرہ نے کہا صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمرا پانی کا ایک برطن اٹھا لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برطن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ٹان لے لگا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار تھوئے پھر اپنا چہرہ تھویا اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبہ نکالنے لگے جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لئے حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لئے اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے پھر اپنے دونوں موضوع پر مسا کر کے وضو مکمل کیا پھر آپ آگے بڑھے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر چکے تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رکعتوں میں سے ایک ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ عدا کی چنانچہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کی تکمیل کے لئے کھڑے ہو گئے اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہت میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کسرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز پوری کر لی تو ان کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو باون اسماعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جو ابباد کی روایت کی طرح ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگے رہنے دو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ترے پن ابو بکر بن نبی شایبہ عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز حارون بن معروف اور حرملا بن یحییٰ نے کہا ہمیں ابن وحب نے بتایا انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو متنبع کرنے کا طریقہ مردوں کے لئے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے حرملا نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا وہ تسبیح کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ روایت کے معنیت روایت بیان کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی حمام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مسکورہ بالہ حدیث کے معنیت روایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا نماز میں متنبہ کرنے کے لئے سعید کے والد ابو سعید مقبوری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا اور فرمایا اے فلان تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا یعنی غور کرتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے وہ اپنے ہی لئے نماز پڑھتا ہے یعنی کسی دوسرے کے لئے نہیں اللہ کے قسم میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ستاون عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ خدر یعنی سامنے ہی ہے اللہ کے قسم مجبر نہ تمہارا رکو مخفی ہے اور نہ تمہارا سجدہ یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹھاون شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجدہ پوری طرح کیا کرو اللہ کے قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں بلکہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا جب تم رکو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی پیٹ پیچھے بھی دیکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر نوزون سٹھ قطادہ سے شعبہ کی بجائے دستوائی والے حشام اور سعید نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجدے کو مکمل کرو اللہ کے قسم جب بھی تم رکو کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں اور سعید کی روایت میں اِذَا مَا رَقَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ کے بجائے اِذَا رَقَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ یعنی جب تم رکو اور سجدہ کرتے ہو کے الفاظ ہیں یعنی سعید کی روایت میں اِذَا کے بعد دونوں جگہ ماں کا لفظ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو سٹھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے فوراں ہی بات ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگو میں تمہارا امام ہوں اس لئے مجھ سے پہلے رکو سجدہ قومہ اور سلام نہ پھیرو میں آگے اور پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں اور قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم انہیں دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے ارشاد ہوا میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو اک سٹھ علی بن مسحر کے بجائے جریر اور ابن فزیل دونوں نے اپنی اپنی سنت سے مختار بن فلفل سے روایت کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت بیان کی جریر کی حدیث میں نہ سلام پھیرنے میں کہ الفاظ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو باسٹھ حمد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجود سے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کی سر جیسا بنا دے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو ترے سیٹھ یونس نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نواز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدے کی صورت میں بدل دے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو چونسٹھ ربع بن مسلم شعبہ اور حمد بن سلامہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے یہی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی یعنی ان راویوں میں سے ربع بن مسلم کے حدیث میں اس کی صورت بدل دے کے بجائے اور اللہ اس کا چہرہ گزے کا چہرہ بنا دے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو چونسٹھ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے یعنی سلب کر لی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو چونسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے لازمان باز آ جائیں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو سٹھ سٹھ ابو معاویہ نے اعمر سے انہوں نے مسیب بن رافع سے انہوں نے تمی بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں یعنی ہاتھ اٹھا گر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو دیکھئے حدیث نمبر نو سو ستر اور نو سو اکتر نماز میں پر سکون رہو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حالکوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں وقیب اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی اپنی سنت سے روایت کرتے ہوئے کہا ہمیں اعمش نے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالہ حدیث بیان کی مسعر نے کہا موسع عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جعبیر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں تم میں سے ہر ایک کے لئے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بھائیں جانب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ستر فرات قزاز نے عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت جعبیر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم لوگ جب سلام پھیڑتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں تم میں سے کوئی جب سلام پھیڑے تو اپنے ساتھی کی طرف روح کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزوی کتر عبداللہ بن عدریس ابو معاویہ اور وقع نے عامش سے روایت کی انہوں نے عمارہ بن عمیر تیمی سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لئے ہمارے کندوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ اور جدہ جدہ کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں گے برابر برابر ہو جاؤ اور جدہ جدہ کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں میرے ساتھ تم میں سے پختاقل والے دانشمند کھڑے ہوں اور ان کے بعد وہ جو دانشمندی میں ان کے قریب ہوں پھر وہ جو ان کے قریب ہوں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئی تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 972 جریر عیسیٰ بن یونس اور صفیان بن عیعینا نے احمد سے باقی باندہ اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 973 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ تم میں سے پختا عقل پالے اور دانشمند کھڑے ہوں پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں پھر وہ جو ان کے قریب ہوں پھر وہ جو ان کے قریب ہوں تین بار فرمایا اور تم بزاروں کے گڑمٹ گروہ بننے سے بھجو صحیح مسلم حدیث نمبر 974 عطادہ نے حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کیا کرو کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 975 عبدالعزیز نے جو صحیح کے بیٹے ہیں حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں پوری کرو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 976 حمام بن منبع نے کہا یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا پھر انہوں نے ان میں سے متعدد حدیث بیان کی اور کہا نماز میں صف سیدھی رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے حسن یعنی آدائیگی کا حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 977 سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم ہر صورت اپنے صفوں کو برابر رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ لازمان تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 978 ابو خیسمہ نے سماغ بن حرب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف مور دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 989 ابو احوص اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ سماغ سے مذکورہ بالا روایت کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 98 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کے ازان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و ورکت ہے تو وہ اس کے لئے قرآن دازی بھی کریں اور اگر وہ جان لے کہ زہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا جرو سواب ملتا ہے تو اس کے لئے ایک دوسری سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبحوں کی نمازوں میں کتنا سواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں چاہے گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 981 ابو اشحب نے ابو نظرہ عبدی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف برہتے دیکھا تو ان سے کہا آگے بڑھو اور براہ راس میرے اقتدا کرو اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہارے اقتدا کریں کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 981 جو رائیری نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا آگے اسی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 981 ابراہیم بن تینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا ہمیں ابو قطن عمر بن حیزم نے حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے خلال سے انہوں نے ابو رافے سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لے کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرآن دازی ہو ابن حرب نے فی الصف فی المقدمی لکانت قرعہ کے بجائے فی الصف فی الابول ما کانت الا قرعہ یعنی پہلی صف میں کیا ہے تو قرعہ کے سوا کچھ نہ ہو کہا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چورا سی جریر نے سوحیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پچاسی عبدالعزیز یعنی درہ وردی نے سوحیل سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چھے آسی حضرت ساہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باندے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس پر کسی کہنے والے نے کہا اے عورتوں کی جماعت تم اس وقت تک اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں یعنی خدا نہ خاستہ کسی مرد کے سطر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو نہ ٹوکا صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو ستاسی صفیان بن عیعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے سنا وہ اپنے والے سے روایت بیان کر رہے تھے اور وہ اس کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے نہ روکے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو اٹھاسی یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے مسجدوں میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں وہاں جانے سے نہ روکو سالم نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ان کو ضرور روکیں گے اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا میں نے انہیں کبھی کسی کو اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو نمازی نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندھیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو نموے ہنزلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تمہاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو صحیح مسلم حدیث نمبر نوزو اکانوے ابو معاویہ نے احمش سے انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جائیں اور اسے خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنا لیں مجاہد نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سخت ڈانٹا اور کہا میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو بانوے دوسرے شاگرد عیسیٰ نے عامش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ترانوے عامش کے بجائے عمر بن دینار جو حمین مجاہز سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے بعد مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو تو ان کے بیٹے نے جس کو واقع کہا جاتا تھا کہا تب وہ اس کو خرابی و بگاڑ بنا لیں گی مجاہین نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چورانوے خود بلال بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مسجدوں میں جو ان کے حصے ہیں ان کے حصول سے انہیں نہ روکو بلال نے کہا اللہ کے قسم ہم ان کو ضرور روکیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ والہمہ نے اس سے کہا میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پچانوے مخرمہ نے اپنے والد بکیر سے انہوں نے بسر بن سعید روایت کی کہ حضرت زینب سقفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہو تو وہ اس رات خوشبور نہ لگائے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چھانوے مخرمہ کے بجائے محمد بن عجلان نے بکیر بن عبداللہ بن عشت سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو بخور خوشبو دار دھوہ لگ جائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹھانوے سلیمان انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ عورتوں بنا سنگھار کے جو نئے انداز نکال لئے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا میں نے امرہ سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 999 سلیمان بن بلال کے بجائے عبدالوہاب سقافی سفیان بن عیینا ابو خالد احمر اور عیسی بن یونس سبی نے یحیی بن سعی سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار